نمشکار آج پوستہ دانہ یعنی خس خس کی سوادشت گجیاں بنانا بتائیں گے پوستہ دانے میں کیلشیم پوٹیشیم میگنیشیم آئرن اور ویٹامین بی جیسے پوستک تتو پائے جاتے ہیں اس کے لئے لیں گے سو گرام پوستہ دانہ آدھا کٹوری ناریل قدو کس کیا ہوا اور سو گرام گڑ اس طرح سے اور تین چار علاج جی کے دانے پیسے ہوئے اور یہ ہے ایک کٹوری میدہ اور موین تتہ تلنے کے لئے گھی اب پوستہ دانہ اور ناریل کو بھون لیں گے اس طرح سے کڑھائی میں ہلکی آنچ میں بھون لیں سے اور یہ اب بھون چکی ہے بھوننے پر یا اس طرح سے دکھے گی اب قدو کس کیا ہوا ناریل بھی بھون لیں گے سواد اچھا کرنے کے لئے چاہیں تو تھوڑا گھی بھی ڈال دیں اور آنچ ہلکی رکھیں اس کے بعد یا اس طرح سے دکھیں گے اب پوستہ دانہ پیس لیں گے پسنے پر یا اس طرح سے دکھے گا اب اسے بھونے قدو کس کیے ناریل میں ملا دیں گے اور اس کے ساتھ اس میں گڑھ اور الائچی دانہ بھی ڈال کر اچھی طرح سے ملا دیں یا اس طرح سے ملا کر مشرن تیار کیا ہوا ہے اسے الگ رکھیں اب تھالی میں ہم میدہ ڈالیں گے اور اس میں قریب دو چمچ گھی ڈال کر اسے اچھی طرح مسل کر ملائیں مسلنے کے بعد یا اس طرح سے ہاتھ میں لے کر لڈڈو کی طرح بننے لگے گا اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر گھوٹھ لیں گھوٹھا ہوا میدہ تھوڑا سکت رہے اتنے میدے کی قریب 20 گجیاں بن جائیں گے اور اب یہ اس طرح سے میدہ گھوٹھ لیا ہے اب اس کی چھوٹی چھوٹی لوئیاں یعنی پیڑے بنا لیں گے یہ ہے تھوڑا پانی اور یہ ہے گھی بیلن اور چوکی میں لگانے کے لیے اور یہ ہے بنا ہوگا مسلن گجیاں میں بھرنے کے لیے اس کے علاوہ تھوڑا میدہ بیلتے سمجھ لگانے کے لیے بھی رکھ لیں گے اب چھوٹی چھوٹی لوئیاں بنا لیں اور اس طرح سے بیل لیں چاہے تو بیلتے سمجھ تھوڑا میدہ لگا دیں یا بلی ہوئی لوئی اس طرح سے پتلی ہونا چاہیے جس سے تلنے کے بعد کرکری رہے اب اس کے آدھے بھاگ میں ساودھانی سے ڈیڑھ چمچ کری پوستے دانے کا مصرن رکھ کر اس طرح سے کنارے میں پانی لگا دیں اور آدھا حصہ اس طرح سے اس کے بعد یہ اس کا آدھا حصہ اس طرح سے پلٹ کے ہلکے ہاتھوں سے دبا کر بند کر دیں پانی لگانے سے گجیاں تلتے سمجھ کھلے گی نہیں اب اسے اس طرح سے انگلی اور انگوٹھے کی سہائتہ سے باریک گھونٹ دیں گھونٹنے پر گجیاں اس طرح سے دکھے گی اس طرح سے ساری گجیاں بنا کر تیار کر لیں گے اب کڑھائی میں گجیاں تلنے کے لیے گھی ڈال کر اسٹوب جلا کر گھی گرم کریں اور اس طرح سے انہیں دھیمی آج کر کے تلیں ہلکی سنہری اور کرکری ہونے پر ان کو نکال لیں گے اس طرح ساری گجیاں تلنے ویسے گجیاں ہولی اور ہری تالی کا تیج پر بشیش کر بنای جاتی ہے پر انہیں ہر موسم میں بنا کر کھا سکتے ہیں یہ ساری اس طرح سے ساری گجیاں بنا لیں گے دھنیوارد نمشکر دھنیوارد